اسلام علیکم ایوری ون ویلکم ٹو مائی چینل ایزی این می می کیسے ہیں آپ سب لوگ ویورز آدھ میں جو ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ بریٹ چیز آملیٹ ہے جو کہ بچوں کو بہت پسند آتا ہے آپ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا اس کے لئے جو انگریز میں یوز کرنی ہوں وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو عدد انڈلی ہے ایک چھوٹے سائز کا پیاز لے کے اس کو آملیٹ کٹ میں کٹ لیے ایک مٹماٹر لیے اس کو بھی آملیٹ کٹ میں کٹ لیے سبز دھنیا اس میں میں نے یوز کی ہے ایک سبز مرچ لے کے اس کو بھی باریک باریک کٹا ہے میں نے ایک کب کے قریب اس میں چیٹر چیز یوز کر رہی ہوں آپ مزریلا بھی یوز کر سکتے ہیں ہاف ٹیز پون نمک ہاف ٹیز پون چلی فلیکس ہاف ٹیز پون بلیک پیپر ہاف ٹیز پون گھرہ مسالہ اس میں ڈال دیں گے بریٹ آپ اپنی ضرورت کے مطابق دیتنی آپ کو ریکوائیڈ ہو آپ یوز کر سکتے ہیں بول لے کے اس میں سب سے پہلے انڈے دور کے میں ڈال دوں گے سب سے پہلے اس کو ہم پھینٹ لیں گے اچھی طرح سے اس کے بعد اس میں میں نے ٹماٹر ایٹ کر دیں گے پیاز نمک ہاف ٹیز پون ہاف ٹیز پون چلی فلیکس ہاف ٹیز پون کالی مریش کا پورٹر ہاف ٹیز پون گھرہ مسالہ پورٹر ڈال کے ان ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور یہ ہمارے اوملیٹ کے بیٹر ریڈی ہو گیا ہے یہ گرین چلی اور گرین دھنیا بھی میں نے ڈال دی ہے اس میں یہ بھی اچھی طرح مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم بریٹ کے سلائسز لے کے اس کے ایجز کو ریموف کر کے درمیان میں سے سکیئر پیس نکال لیں گے بہت احتیاط سے ہم ایجز کو ریموف کریں گے تاکہ ایک خوبصورت سا چوگو اور پیس ہمارے باہر نکل آئیے دیکھیں اس طرح باقی سلائسز بھی میں کٹ لوں گی اس کے بعد پین میں بٹر ایٹ کر کے اس میں ہم سب سے پہلے ایجز کو رکھیں گے اور اس کے ہول جو ہوگا اس کے اندر ہم اپنے اومنٹ کو ڈال دیں گے اس کے بعد اس کے اوپر ہم چیز ڈال دیں گے جتنی آپ کو پسند ہو آپ اتنی ایجز کر سکتے ہیں اس میں چیز ڈالنے کے بعد جو میں بیچ بیالا پیس نکالا تھا اس کو اس کے اوپر رکھیں اس کو ہلکا سا پریس کر دوں گی اور پھر اس کو تھوڑی دیر کیلئے ہم کور کر کے پتائیں گے پھر اس کی سائٹ کو ہم چینج کر دیں گے یہ دیکھیں ایک سائٹ سے کرسپی ہو ہو چک ہے اسی طرح ہم دوسری سائٹ پہ بھی اس کو پکا لیں گے اور کرسپی ہونے لیں گے اس کو یہ دونوں سائٹوں سے ہمارا سلائس جو ہے وہ ریڈی ہو چک ہے اور بہت اچھی طرح سے یہ کرسپی بھی ہو چک ہے ہم اس کو پائے نکال کے اسی طرح اپنے دوسری سلائسز بھی ریڈی کر لیں گے دوبارہ سے ہم نے پین میں بٹر لگایا ہے اس میں ایجز جو تھے وہ رکھ کے اس کے اندر ہم آمنیٹ کا بیٹر ڈالیں گے اس کے اوپر چیز ڈالیں گے اور اس کے میڈر والے پیس کو اوپر رکھ کے ہلکا سا پریس کر دیں گے اس کو کور کر کے تھوڑی دیر کیلئے پکائیں گے اور جب یہ کرسپی ہو جائے گے تو ہم سائٹ چین کر دیں گے یہ بھی بچہ ہمارے مزیدار سا چیز آمنیٹ ریڈی ہے آپ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا اور بتائیے گا کیا کیسا بنا اور آپ پول کے کیوں ریسپی پسند آئے تو پلیس اس کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اور ریسپی کے ساتھ دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقا جسد